تو قانون کی اکمرانی کے لحاظ سے پاکستان دنیا کے بدترین ممالک میں سے ایک ہے اور یہ میری رائے نہیں ہے یہ فیکٹ ہے دنیا کے ایک سو انتالیس میں سے ایک سو تیسویں نمبر پر آتا ہے جہاں پر قانون کی اکمرانی بالکل نہیں ہے اور کوئی انصاف کا نظام نہیں ہے جس سے مراد یہ ہے کہ پاکستان رول آف لاؤ کے لحاظ سے دنیا کا نومہ سب سے بدترین ملک ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو آپ کچھ بھی کر دیں کوئی آپ پر ہاتھ ڈالنے کو تیار نہیں ہوگا پشاور میں ایک سیاستدان نے ایک ٹریفک پولیس والے کو گاڑی کے نیچے دے دیا بچ گیا ایک سابق وزیر کے بیٹے نے اسلامباد کے اندر دو شہریوں کو گاڑی کے نیچے دیا بچ گیا ریمن ڈیویس پاکستان میں آتا ہے ان براڈ ڈے لائٹ وہ لاہور کے اندر کھلے عام فائرنگ کر کے انٹیلیجنس ایجنسیز کے بندوں کو مار دیتا ہے آپ اسے جیل میں بند کرتے ہیں علامتی طور پر وہ کہتا ہے مکڈانڈ کا برگر لا کے دو مجھے آپ وہ بھی کھلاتے ہیں پھر اس کو چھوڑ کے آتے ہیں اس کے بعد میں شارک جتوئی کے کیس میں کیا ہوتا ہے یہ بھی آپ کے سامنے ہیں کہ اس میں بھی قاتل جو ہیں وہ چھوٹ کے کھلے عام پھر رہے ہیں اس وقت ایک سابق وزیرعالہ جو کہ پنجاب کے وزیرعالہ بن گئے ایک انصاف والی پارٹین ان کو وزیرعالہ بنایا انہوں نے قتل کر کے خون بہا دیا ہوا ہے ماشاءاللہ یہ وہ ملک ہے لیکن اس مرتبہ جو ہوا ہے اس کے بعد تو پاکستان کو دنیا کا سب سے بدترین ملک قرار دینا چاہیے قانون اور انصاف کے لحاظ سے اور ہوا یہ ہے کہ آج سے تین روز پہلے راو انوار نامی شخص کو ایٹی سی یعنی کہ انٹی ٹیررزم کورٹ دہشت گردی کے انصادات کی عدالت نے اپنے ساتھیوں سمیت باعزت بری کر دیا ہے ذرا آج اس کی بات کرتے ہیں تو پورے ملک کا اور میڈیا کا دھیان اس وقت فوا چودری صاحب کی طرف ہے کہ ان کو گرفتار کر کے لاہور سے اسلامباد لے کر گئے ہیں وہ فوا چودری صاحب جو سابق وزیر رہے ہیں جو پریولیجڈ ہیں ہر کوئی ان کے لیے بات کر رہے ہیں ہیشٹیک چل رہے ہیں احتجاج ہو رہے ہیں لیکن راو انوار نے چار سو چوالیس افراد کو انکاؤنٹر کر کے مار دیا فور ہنڈرڈ این فورٹی فور پیپل ایک منٹ کے لیے تصور کریں کہ آپ کے سامنے ساڑھے چار سو لاشیں بچھی ہوئی ہیں کیسا منظر ہوگا اور کتنا بڑا نمبر ہے ان کے لیے نہ کوئی ہیشٹیک چلا نہ کوئی ٹرینڈ چلا نہ کوئی احتجاج کرنے دیا گیا اور ہوا اس طرح سے کہ ہمیں یہ نمبر پتہ اس طرح سے چلا کہ دوہزار اٹھارہ کے اندر کراچی میں نیشنل ہائیوے کے قریب ایک پولیس مقابلہ ہوتا ہے بتایا جاتا ہے کہ پولیس مقابلہ ہوا ہے اور اس پولیس مقابلے کے اندر ایک فارم ہاؤس سے تین لاشیں ملتی ہیں اس میں سے ایک ہوتی ہے نقیب اللہ محسود کی نقیب اللہ محسود ایک موڈل تھا جو وزیرستان کا رہائشی تھا اور کراچی میں رہائش پذیر تھا اور اس کی تصویریں سوشل میڈیا پر گردش کرتی ہیں محسود تحفظ موومنٹ جو کہ اب پی ٹی ایم بن چکی ہے وہ وہاں سے پیدل مارچ کرتی ہے اسلامباد میں دھرنا ہوتا ہے عمران خان صاحب بھی اس میں آتے ہیں اس کے بعد سے اس تحریک کو طاقت ملتی ہے اور نام ملتا ہے اور کہا جائے کہ صرف اور صرف راو انوار کی وجہ سے اس تحریک میں جان پڑی تو یہ غلط نہیں ہوگا اور اس تحریک پر آج سب غداری کے مقدمے لگاتے ہیں لیکن اگر راو انوار کی طرح کے ہزاروں لوگ کھلے نہ پھر رہے ہوتے تو ایسی تحریک جنم نہ لیتی نہ ہماری طرح کے لوگوں کی کوئی بات سنتا اگر آپ نے تحفظات دور کیے ہوتے ان لوگوں کے لیکن آپ نے نہیں کیے تو وہ چار سو چوالس لوگ جو راو انوار صاحب نے اپنے انکاؤنٹرز میں مارے اس میں سے شاید کسی ایک کا نام بھی کسی کو معلوم نہ ہوتا اگر نقیب کا کیس میڈیا پر نہ آتا تو نقیب کا کیس میڈیا پر آنے کے بعد پریشر ڈیویلپ ہوا اور آثورٹیز نے کہا کہ چلو اب راو انوار کو پکڑ لیتے ہیں ان کو پکڑ کے ایک جگہ پر رکھا اور راو انوار صاحب کیونکہ ایس ایس پی تھے ملیر کے تو ملیر کے اندر ہی ان کو ایک گھر دیا اور انہیں کہا کہ اس کو سب جل قرار دیتے ہیں آپ یہاں بے چل کریں اور ان کو عدالت میں بغیر ہتکڑیوں کے پیش کیا جاتا رہا جبکہ دوسری جانب صاحبیوں کو ہتکڑیاں لگا کے پروفیسروں کو ایکٹیویسٹوں کو ہتکڑیاں لگا کے باندھ کے کوٹ میں پیش کرتے ہیں لیکن راو انوار صاحب بڑے سٹائل سے عدالت میں پیش ہوا کرتے تھے اور ہم نے دیکھا ہے ان کا ایکشن کس طرح زبردست اور فلمی انداز میں ہوا کرتا تھا کیونکہ ان کا قصور کچھ بھی نہیں تھا صرف ساڑھے چار سو لوگ تو مارے تھے انہوں نے تو ایک سب جیل گھر کو قرار دیا ان کو وہاں پر رکھا اور اس کے بعد ہوا یہ کہ پروسیکیوشن ایک بھی چیز ثابت نہیں کر پائی ان کے خلاف کوئی ثبوت ہی نہیں ہے اسی وجہ سے ان کو اور ان کے ساتھیوں کو بائزت بری کر دیا کچھ فیکٹس ہی اگر بات کریں تو ایس ایس پی ملیر یہ رہ چکے ہیں اس سے پہلے دیگر عودوں پر تھے تو اس طرح کے انکاؤنٹر کاپ جو ہوتے ہیں وہ کچھ لوگوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر انہوں نے کسی کو بھی راستے سے اٹانا ہو تو صرف ایک ٹکر چلتا ہے صبح کی خبروں میں کہ پولیس مقابلے میں تین دہشرتگرد مارے گئے دو دہشرتگرد مارے گئے نہ کوئی شناخ سامنے آتی ہے اور نہ دوسری طرف سے فائرنگ ہوتی ہے یہ بھی موجزہ ہے تو دوہزار گیارہ سے اٹھارہ کے درمیان چار سو چوالیس لوگ مارے راو انوار نے اکیلے ون مین کلڈ فور ہنڈر پلس پیپل ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ سات سو پینٹالیس پولیس مقابلے ہوئے اب مزے کی بات یہ ہے کہ ان سات سو پینٹالیس پولیس مقابلوں میں ایک بھی پولیس والا ایک بھی مرتبہ زخمی نہیں ہوا اور ساری فائرنگ دوسری سائیڈ پر ہی ہوئی اور یہ ہم سب کو معلوم ہے کہ کس طرح گاڑی سے اتار کے بھگا کے پیچھے سے فائر کر کے خبر لگوائی جاتی ہے اتنے بے وکوف تو نہیں ہیں ہم بھی تو سات سو پینٹالیس پولیس مقابلوں میں تمام پولیس والے محفوظ رہے نہ کسی کی شہادت ہوئی نہ کچھ زخمی ہوا لیکن اپوزیشن کی طرف سے جو میکسیکن سٹینڈ آف تھا ایک بھی نہیں بچا تو یہ ایتھنٹیسٹی ہے ان کے ان آپریشنز کی جس کے لیے ان کو وہاں بٹھا رکھا تھا اور ظاہری بات ہے طاقتور انسان پر ہاتھ ڈالنا بہت مشکل ہوتا ہے اور اس کے خلاف بولنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے اور ہم بھی اگر بول رہے ہیں تو شاید چار سو چوالیس کے بعد چار سو پینٹالیس وہ نمبر ہمارا آ جائے لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک پورے خطے میں تحفظات کو اتنا جنم دیا ہے کہ وہاں پر ایک آگ لگا دی ہے آپ نے ریاست کے خلاف غصے کی اور جنون کی تو اس کا کیس پریزنٹ کرنا has to be my obligation ان سالوں میں صرف ایک سال یعنی کہ دوہزار چودہ کے اندر ایک سو چھاسی انکاؤنٹر کر کے راؤ انوار نے ایک سو باون لوگوں کو مارا ون ففٹی ٹو پیپل میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ سارے وہ لوگ تھے جس میں کوئی کریمنل نہیں تھا جس میں کوئی چور نہیں تھا منشیات فروش نہیں تھا لیکن اگر جسٹس ایسی پروائیڈ کرنی ہے کہ جا کر گن ڈاؤن کر دو کسی کو بھی تو کوٹس کو تالے لگا کے بند کر دیجئے اور انصاف اپنے ہاتھ میں لے لیجئے اور جس پر نشانہ رکھیں اس کو مار کے ختم کریں اور قانون کا مزاک اڑانا بند کریں تو ہوتا ہمیشہ اس طرح سے آیا ہے کہ ہمارے کریمنلز کو جو یہاں پر آسانی سے رہ رہے ہوتے ہیں بڑے بڑے عالی شان گھروں میں جن کے انٹرویو ٹی وی پہ چل رہے ہوتے ہیں دنیا ان کو کنڈیم کرتی ہے لیکن پاکستان میں ان کو کنڈیم نہیں کرتے اور جن کو دنیا پاکستان کا ہیرو کہتی ہے ان کو پاکستان میں لوگ گالیاں دیتے ہیں تو جناب راؤ انوار صاحب کو دوہزار انیس میں امریکہ نے ڈانلڈ ٹرمپ کی گورنمنٹ کے انڈر چار سو لوگوں کا قتل کرنے پر ورسٹ ہیومن رائٹس ابیوزر کہا تھا اور یہ کہا تھا کہ ہم اس کو بلیک لسٹ کرتے ہیں دوسری بات سنیے کہ یوکے نے بھی سینکشن کر رکھا ہے راؤ انوار کو کیونکہ ان کو ہیومن رائٹس ابیوزر کہا ہے کہ انسانی حقوق کی سنگین پامالی کے یہ مرتقب ہوئے ہیں اسی لئے یہ یوکے میں انٹر نہیں ہو سکتے دنیا کی دو سب سے بڑی پاورز کہنا چاہیے جن کو انہوں نے اس شخص پر بین لگا رکھا ہے اور اس کو انسانی حقوق کو پامال کرنے والا بدترین انسان کہا ہے لیکن پاکستان میں یہ باعزت بری ہو چکا ہے اور اس کیس کے فیصلے سے ثابت یہ ہوا کہ نقیب اللہ محسود کو کسی نے مارا ہی نہیں اس نے اپنے آپ کو خود ہی مار لیا تو ریپیٹیڈلی یہاں پر ایسے واقعات ہوتے ہیں جس کے بعد ایسی تحریک جنم لیتی ہیں جن کو ہینڈل کرنا مشکل ہو جاتا ہے پاکستان کی ایک چیکرڈ ہسٹری ہے ایک ایسی تاریخ ہے جس سے کوئی سبق نہیں سیکھا اسی لیے اس کو دھراتے رہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ ایس پاکستان کے اندر کیا ہوا کہ تحفظات بڑھتے گئے عوام کے اور اس کے بعد ایک ایسا سیلاب امڈ آیا اسے کا یا پھر تحریکوں کا جو آپ سے کنٹرول ہی نہیں ہوا اور اب بھی اگر آپ نے اس کو کنٹرول کرنا تھا تو آپ نے وہ غلطیاں ریپیٹ نہیں کرنی تھی لیکن شاید کسی نے کوئی سبق نہیں سیکھا اسی لیے ساڑھے چار سو لوگوں کا قاتل کھلا پھر رہا ہے اور جیل میں کون ہے جس کی اپنی فیملی کے اٹھارہ فیملی میمبر کو طالبان نے زبا کر رکھا ہے جس کی ہر جگہ سے بیل بھی ہو چکی ہے لیکن وہ چھوٹ نہیں سکتا کیونکہ اس کا نام راہ و انوار نہیں ہے احسان اللہ احسان کی مثال بھی آپ کے سامنے ہیں کہ اے پی ایس پشاور جو کہ ایک سکول تھا وہاں پر ایک سو چونتیس بچوں کو زبا کر کے زندہ جلانے والا کرمنل تھا جس نے ملالا یوسف زئی کے اوپر بھی اٹیک کیا گولیاں ماری اس کو اس کا اعتراف بھی کیا اس کو ایک معاہدے کے تحت ایک گھر میں رکھا گیا جیل میں نہیں گھر میں رکھا گیا دوبارہ سے سلیم صافی صاحب نے اس کا انٹرویو کر کے جیو پہ نشر کیا اس کا پوائنٹ آف ویو رکھا گیا اس دور میں جب نواز شریف کی تقریر بہن تھی احسان اللہ احسان کی تقریر بہن نہیں ہوئی اور ایک دن صبح دوہزار بیس میں خبر ملی کہ احسان اللہ احسان ترکی پہنچ چکے ہیں کیونکہ انہوں نے کہا کہ میرا جو معاہدہ پاکستان سے ہوا تھا وہ انہوں نے اس پہ عمل نہیں کیا اس لئے میں جا رہا ہوں تو کسی کو پتا بھی نہیں ہوا کہ کیا تھا کیا نہیں اور آج تک سولہ دسمبر کو شمیں جلتی ہیں ریلیاں نکالی جاتی ہیں محمدتیوں کا مارچ ہوتا ہے ایپی ایس کے بچوں کے لیے لیکن ان کے قاتل کو ہم سیف لی ترکی چھوڑ کر آ گئے تھے یہ ہے پاکستان میں انصاف تو جو محذب معاشرہ ہے وہاں پر ایک بھی انسان کی جو تقریم اور عزت اور زندگی کی ویلیو ہے وہ پوری ریاست سے بڑی ہوتی ہے بلیک لائیس میٹر کی جو موومنٹ ہے بی ایل ایم کی امریکہ میں جو چل رہی ہے ایک پولیس والے نے گھٹنے کے نیچے رکھ کے ایک سیاہ فارم شخص کا قتل کیا تھا بہمانہ طریقے سے صرف اس بیسز کے اوپر انہوں نے آدھے شہروں کو آگ لگانا شروع کر دی کہ یہ تم کر کیسے سکتے ہو یہاں پہ ساڑھے چار سو لوگوں کا قاتل کھلے یہاں پھر رہا ہے اور سب کہہ رہے ہیں فواد چودری اریسٹ ہو گیا یا اللہ اس کو رہا کر دے اور کسی کو کوئی ہوش ہی نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے جن لوگوں کو مارا ہے اس سے ہمارا تعلق کوئی نہیں ہے تو ہم کیوں تکلیف نحسوس کریں کسی کی تو آخر میں ایک مثال دوں گا کہ دوسری جنگ عظیم کے اندر سیکنڈ ورلڈ وار میں جب بومبنگ ہو رہی تھی لنڈن پر اور جرمنی کی جو سب سے سپیریئر ائر فورس تھی دنیا کی لفٹ وافا جس کا نام تھا ہرمن گورنگ جس کا ہیڈ تھا تو وہ ائر فورس لنڈن کے اوپر بومبنگ کر رہی تھی اور اسی دوران چرچل جو ہے وہ وزیر آزم بنتا ہے اور چرچل کو بتایا جاتا ہے کہ لنڈن تباہ ہو چکا ہے ایکانومی برباد ہو چکی ہے بینکس بند ہو چکے ہیں ملک کا معاشی نظام تباہ ہو چکا ہے لوگ مر رہے ہیں تو چرچل نے آگے سے صرف ایک سوال کیا کہ کیا عدالتیں کام کر رہی ہیں تو اس کو آگے سے جواب ملا کہ کہ ہاں عدالتیں برحال کام کر رہی ہیں اس ساری صورتحال کے باوجود بھی تو چرچل نے آگے سے تاریخی جواب دیا کہ ایک ایسا ملک جہاں پر چاہے جنگ لگ جائے لوگ مرنا شروع ہو جائیں معاشی بدحالی آ جائے لیکن اگر عدالتیں انصاف دے رہی ہیں تو وہ ملک تباہ نہیں ہو سکتا پاکستان کی مثال یہ لے لیجئے کہ اب ڈیفالٹ کی باتیں ہوتی ہیں اور سارا کچھ کہا جاتا ہے لیکن اگر پاکستان میں بے شک خوشحالی کے امبار لگ جائیں دودھ کی اور شہد کی نہریں بیناو شروع ہو جائیں لیکن اگر یہاں پر انصاف نہیں ملے گا اگر یہاں پر جسٹس نہیں ہوگی اگر یہاں پر رول آف لاؤ نہیں ہوگا تو آپ جو مرضی کر لیجئے ریاست کا مقدر صرف بربادی ہے اور جو لوگ راو انوار کو چھوڑ دیتے ہیں اور ہزاروں راو انوار جو کھلے پھرتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ آپ اس آگ کو ہوا دے رہے ہیں اس تحفظات کی آگ کو ہوا دے رہے ہیں جس کو بجانا مشکل ہو جائے گا اسی لیے ہمارا فرض یہ ہے کہ اس آئیڈیا کو مین سٹریم میں لے کر آئیں جس کو پورا میڈیا آوائیڈ کر رہا ہے تاکہ یہاں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو علم ہو کہ آپ نے چھوڑا کس کو ہے اس کا قصور کیا تھا اور اس کا کیفر کردار تک پہنچنا کتنا امپورٹنٹ تھا بہت شکریہ